اپنے پترہ نو بٹھا کے کم از کم روزانہ ایک حدیث سنایا کرو پترہ جاندہ رسول اللہ کی فرمایا اے منکرینِ حدیث سارے مرجان تو آٹے گھرہ میں کم از کم کم از کم کم از کم ریاض السالحین ضرور ہونی چاہی دے اپنے علماء جو بیٹھے ہو خدا دا واسطہ نے اپنی قوم نو دسیا کرو ایک حدیث تھی کتاب تے کم از کم اپنے گھر رکھو بابا جب روٹی کان بیٹھو تے ماں آجریا عورتیں سن رہی ہو نا تسی بھی روٹی پکا کے پترہ کھوا ہو بڑی مہربانی اے ہوتل ویران کرو گاندہ نہ کھوا ہو اپنے پترہ نو جوانیاں بچے نو شورا لگ گئی ہیں کیوں ساڑھے وڈیاں نے شوراں دے کدی نا نہیں سن سنے بچے نو شورا لگ گئی ہیں کیوں ماما روٹی پکانی چھڑ دیتی پہلی ہم ماما اپنے ہتھانا آٹا گھن کے تے نا پترہ نو بے کے کھوا دیا سن تے ماں دا ہاتھ روٹی نو لگیا ہو بے تے محبت نال ہو تے گھو پا کے پتر روٹی کھا رہے ہو بے انہوں دنیا دے کیڑی بیماری لگ سا دی جناب کمال اڑ بس آج کہنے دیو پتر نا فرمان ہو گئے روٹی تسی اپنے ہاتھ دی پکائی کوئی نہیں ننو کھوای کوئی نہیں تے پھر بچی کی انتظار ہے نا پترہ کھولو انتظار اپنے پترہ اپنے ہاتھ نہ روٹی کھوا ہو لوگ اینجے سوڈ کر کے اینجے روٹی پکا کے ویچ ڈڈو پا کے تے چھپکلیاں پا کے تو اڑے پترہ نو کھوا رہے ہیں ماما کھوا رہا کر سکتیا کیوں جی اے میک ڈولر دے ساڑھے ساڑھ دے ہو اے گند کھانے گار مرچہ گھوڑ کے کھا لو تو انہوں کوئی بیماری لگ جائے میں انہوں نہ پھلے نا دو میں جی داوے ناڑے گل کر رہے ہیں پانچ ٹائم بندہ میں سواگ کرے وضو ناڑ انہوں پیٹ دی کوئی بیماری رہ جائے میں انہوں نہ پھلے ویخ کے قرآن پڑے اوڈی نظر کمزور ہو جائے میں انہوں نہ پھلے کھانا چھٹ دے ہوئے تھوڑا کھاوے اوڈیاں بیماریاں ختم ہوڑیاں نہ شروع ہو جائے میں انہوں نہ پھلے تو ان کے کھانے یار مجھ بھی اتنا سارا میں راوی دریا دے کنارے ویکھیا ایڈا ڈیر شتالہ لگیا تے مجھ بھی اتنا سارا شتالہ لگے تے ٹر پون دی اے شادیاں تے جان تے اوڈنگی تی جان نہیں چھٹ دے حسنیار یہ بچے ہو گل نہیں ہے تے روڑا نہیں کرنا ایڈا جناب پھلیٹا بھر کے مجھ بھی اتنا کھا کے تے ٹر پون دی دسوہ یار انسان ہو کے ایسی کی کچھ گند کھانے شروع کر دی میں شادیاں تے کھانا چھٹ دیتا نکاح پڑھانے چھٹ دیتے میں خوف آنڈا کہ در اللہ تا غزب نہ نازل ہو جائے ایک قوم کھان وست جمی تسی این جناب کر کے اتھے جناب لوکندیاں آنڈیاں سک جان انہوں نے کیا کیوں یا کہاں میں رسول اللہ تا فرمان سنیا کہ ابن آدم کی کمر صدی رکھنے کے لیے ایک لکمہ یا دو لکمہ کافی ہیں میں نے ایک لکمہ کھا لیا میں جا رہا ہوں پھر دیکھنا شادی شادی حال بھی ویران ہوندے ان کے نہیں ہوندے تیری معیشت بھی مضبوط ہوندی کے نہیں ہوندی تیرے گھر پیسے بھی نہیں مکڑے تو دس نسلہ بھی رکھ کے چل آجامی کہ جناب بابا اتنا ہے تو اب وہ یاشینج مبتلاہ ہو گیا یاشینج اسلام پیسے نہیں دیندہ روٹی ضرور دیندہ اسلام اے جتنی اسلام اسپطالہ نہیں بڑھاندہ اے پکی گا لے اسلام بیماری نہیں ہوند دیندہ کیوں جی مدینہ پاک اچھا حکیم صاحب دی دکان بند ہو گئی سی حضور دی ظاہری آیا تھے ایک حکیم صاحب آئے تھے ایک صاحبی بھی پڑی لینڈ بھی کوئی نہ گیا حکیم صاحب حضور دی بارگاہ بھی چاہے ہونا کیا حضور میرے دکان داری بھی مک گئی پڑیاں بھی سک گئی ہیں ماجونہ بھی سک گئی ہیں حضور اے توڑے غلام بیمار نہیں ہوندے فرمایا نہیں ہوندے کیا جی کیوں حضور نے فرمایا جدو تاکہ انہوں ڈاٹی بھوک نہ لگے کھان دے کوئی نہیں آج بھوک باقی ہووے تھے ہاتھ چھک لینے آج تن تن کیوں تو جناب پیپسی بندہ سوٹ دے ہوئے جلے آپ میدے رہے تو اتنے ہی قبول کرنا ہے جتنی ہوتی جگہ ہے تون جناب ایک کلو آلی جگہ دس کلو سوٹ دیں تے تہلو کو پھر بیماریاں تے لگنیاں کدھی شوگر تے کدھی بلیڈ پریشر ہونا ہے اے سارے پلیڈ پریشر شوگرہ مک جان صرف حضور کے دین پر چلے میں تو اے وعدہ کر رہے ہوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ جدو آئے گی کہ تو انواسی دس دیاں گے محمد عربی دہ دین کنج ہوندہ لبیک لبیک لبیک